بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید پچھلے چوبیس کھنٹے میں پاکستان کی سیاست میں بڑی اہم تبدیلی آئی ہیں وزیراعلا پنجاب کے عہدے پہ جناب پرویز علی صاحب راجمان ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا سنولا صاحب پنجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مختلف بار کونسلز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس سے پہلے اعلان کر دیا گیا سپریم کورٹ بار کی طرف سے سندھ بار کونسل کی طرف سے کہ ہم کل عدالتوں کا بائیکارٹ کریں گے یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور جیسے ہی وزیراعلا پنجاب کے عہدے پہ تبدیلی آئی ہے تو پنجاب میں اور مرکز میں کچھ جو سرکاری افسران ہیں ان کی بھی شامت آگئی ہے لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں کیا وفاقی حکومت پنجاب پہ گورنر راج لگا سکتی ہے اور کیا پنجاب اور وفاق مل کے چلیں گے یا ایک دوسرے سے محاضرائی کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج وفاقی وزیر جناب میاں جویل لطیف صاحب جو آج کبینا کے اجلاس میں موجود تھے اور پنجاب کے سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد ویس صاحب جو کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس فیصلے پر ان کا نام وجود ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نمائنگی کر رہے تھے تو اگر آپ اجازت دیں مجھے میاں جویل لطیف صاحب احمد ویس صاحب سے میں گفتو کا آغاز کرتا ہوں احمد ویس صاحب یہ جو رانا سنوالہ صاحب دھمکی دے رہے ہیں پہلے میں ذرا آپ کو رانا سنوالہ صاحب کے الفاظ سنواتا ان کے الفاظ ہیں کیا جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے کہ یہاں فلاں پہ پا بھدی لگا دیں گے فلاں پہ یہ کر دیں گے اگر انہیں کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ بزارت داخلہ میں پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاظ کے اس کے جواب میں فواد چودری صاحب جو سابق وزیر قانونہ انہوں نے کیا کہا حاضرہ وہ بھی سن لیں آرانا سنوالہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر رول لگا دیں گے آپ نے اپنے لاو منسٹر سے صرف یہ کر لے کہ جو گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل دیں کہ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے آپ کی اپنی تو عزت نہیں ہے اور آپ ایک بونگیاں مار رہے ہیں شباز شریف کی جو حکومت ہے یہ تو ایک بلکل جو ہے یہ سسکتی ہوئی حکومت ہے وفاقی حکومت کو فارق کرنا بلکل مشکل نہیں ہے صدر مملکت نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں ایک سو بہتر لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں ان کے پاس اس وقت ایک سو تریس سٹھ چونسٹھ سے زیادہ نہیں ہے اب احمد ویس صاحب میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک کونسٹیوشنل ایکسپرڈ بھی ہیں کہ کیا طریقہ انصاف کا کوئی لیڈر اگر آنہ سناللہ صاحب کو دھمکی دے تو اس کے جواب میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی سمبلی پہ کام شروع کر دیا ہے کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے پنجاب میں گورنر راج لگانے کا نہیں بلکل بھی نہیں ہے کونسٹیوشنل تو ہے وہ بڑے وضاحت کے ساتھ اس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہیں کہ گورنر کن کنڈیشنز میں ایمرجنسی امپوس کی جا سکتی ہے کین کنڈیشنز میں کسی صوبے میں گورنر راج جو ہے وہ امپوس کیا جا سکتا ہے وہ ایڈ آن دی ایڈ 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 وائس ہوگی اس میں پرائم منسٹر کی اور اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو آگے کرنا ہے تو ایسے بلکل نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کونسٹیوشنل میں کہیں ایسی پرمین نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے پرسنل ونڈیٹا کو سیٹسپائی کرنے کے لیے یا ایک ایک پرسن سپیسیفک کوئی ایکٹ کرے بلکل بھی نہیں ہے وہ جو کچھ کرنا ہے اور وہاں پہ واقعی جینونلی اگر ایسی پوزیشن ہے کہ لاؤن آڈر سیٹویشن خراب ہو رہی ہے کوئی ایسی ایمجنسی کے صورت جہاں پہ حالات جو ہیں وہ ہاتھ سے سلپ آؤٹ نہ ہو جائیں اور اگر آتھ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو کسی کے کابو میں نہ رہیں اور اسے اینار کی پھیل جائے گی تو وہ بقیتہ سیٹسفائی کرنا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل جب جن دنوں ابھی یہ ایک آمنمنٹ نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے آرٹیکل فیفٹی اے ٹو بی جو تھا وہ پریزیڈنٹ کو ایک بالکل آؤٹری آبٹری پار دیتا تھا کہ جی وہ ایسی سیٹسفائید اور لکھا باتا کہ کہ کانونٹ بی کالڈ ان کوششن ان اینی کوٹ اف لاؤ ایمن دین عدالتوں نے جوڈیشل ریویو میں ٹیک اپ کیا اور کہا کہ کس بنیاد کے اوپر آپ ایک حکومت کو آپ برخواست کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو یہ کسی صورت ایسا پاسیبل نہیں ہے یہ ایسی دھمکیہ ان کو نہیں دینی چاہیے اور ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جوڈیشل کے ساتھ بھی جو اس وقت ان کا رویہ ہے اور گورنمنٹ پنجاب کی جو نہیں اب وہاں پہ حکومت بن رہی ہے تو وہاں بھی ان کا جو یہ رویہ ہے ان کو خیال ہونا چاہیے کہ اس وقت منٹے نہیں کھیل رہے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے بڑے خطرناک ریپرکشنز ہوں گے اور ان کو سمحال نہ مشکل ہو جائے گا یہ وقت سر جوڑ کے بیٹھنے کا ہے بھلا دینے والی بات ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں احمد ویس صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ وقت سر جوڑ کے بیٹھنے کے تو کیا پنجاب کی نئی حکومت اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے چلنے کا کوئی امکان نظر آ رہے ہیں آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے جی اگر مائنسیٹ بدلیں تو امکانات تو تب ہی بنیں گے نا اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سکور وننگ پوزیشن میں آ جائیں گے تو پھر تو وہ امکانات نہیں ہیں اور رانا صاحب تو اپنے آپ کو گلیڈیئٹر سامنے لگ پڑے ہیں جب سے وہ لانگ مارچ میں انہوں نے ایک عورتوں کے جنوس پہ تشدود کیا اور بڑے خطرنات قسم کی پیئر گیس استعمال کی اور وہ سارا فیضل آؤٹ کرنے کی کوشش کی وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو میرے جیسا طاقت مار آدمی کوئی نہیں ہے تو یہ اس قسم کی انداز بدل دینے چاہیے اسی ملک کے سارے رہنے والے ہیں یہی قوم ہے اپنی قوم ہے ہم کسی فاؤنر کے اگینس تو کوئی برسر پیکار نہیں ہے یہ اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اچھا جبیلی تیم صاحب آئین کے دو آرٹیکل ہیں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں آرٹیکل دو سو بتیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر صدر مطمئن ہو کہ ایسی سنگین ہگامی صورتحال موجود ہے جس میں پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی کو جنگ یا بیرونی جاریت کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے تو ہگامی حالت کے نفاس کے لیے اس صوبے کی سبائی سمبلی کی قراردار درکار ہوگی اور اس کے بعد صدر صاحب جو ہیں وہ ہنگامی حالت کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ہر ایک ایوان کے روح روح دس دن کے اندر منظوری بھی ضروری ہے اس میں اگر آپ نے ایمرجنسی لگانی ہے آرٹیکل دو سو چونتیس یہ کہتا ہے کہ اگر صدر کسی صوبے کے گورنر کی طرف سے کوئی رپورٹ مسئول ہونے پہ مطمئن ہو جائے کہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی ہے جس میں صوبے کی حکومت دستور کے حکام کے مطابق نہیں چلا جا سکتی تو صدر کو اختیار ہوگا کہ اس کے بارے میں ہر ایوان سے علیہ لیدہ کوئی قرارداد منظور ہو جائے تو صدر کے لیے لازم ہوگا کہ اعلان کے ذریعے وہاں پہ وہ ایک صوبائی سملی کے اختیارات لے لے تو آرٹیکل دو سو بتیس اور دو سو چونتیس آج وفاقی قبینا کا اجلاس تھا اس میں آپ بھی موجود تھے گورنر راج میں بھی وہاں پہ غور و فکر ہوا تو کوئی آپ نے وزیراعظم صاحب کو بتایا نہیں کہ پنجاب میں آپ نہیں لگا سکتے گورنر راج شکریہ حامد میر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے میں نے صبح بھی آپ کو سن رہا تھا کسی جگہ بات یہ ہے کہ جو بھی آئین کو پڑتا ہے یا واقف ہے اس سے تو پہلے بھی گورنر رول لگانا مشکل تھا اور اٹھارویں ترمیم کے بعد تو انتہائی مشکل ہے جس طرح کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کوئی گورنر رول لگانے کی نہ کوئی کسی کے ذہن میں بات ہے اور نہ ہی ہم لگانا چاہتے ہیں مگر بات کیا ہے بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے اٹھارہ سے پچیس سال کا جو ووٹر ہے جو نوجوان ہے اس کو علم نہیں ہے کہ ظلفکارل بھٹو کون تھا اس کی قربانیاں کیا تھی اس کو علم اتنا نہیں ہے کہ نواز شیف نے کتنی مصیبتیں سہنے کے بعد اس پاکستان کے لیے کیا صرف کیا اب ہوتا کیا ہے کہ بدقسمتی سے آگئے ہیں عمران خان صاحب آگئے ہیں اس کے ہم نوا دو چار لوگ اور ادھر سے بھی پھر اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے جو اٹھارہ سال سے پچیس سال کا نوجوان سنتا ہے جس کو پسند کرتا اور پسند کیا کر رہا ہے آج کل بدقسمتی سے میں یہ بات کر رہا ہوں میں کبھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا اور نہ شاہد آپ بھی کریں کہ روایات تھیں سیاست میں ابھی جو بات کر رہے ہیں احمد عویہ صاحب میرے بھائی ہیں محالو جماعت سے ہونا کوئی غلط نہیں ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں احمد عویہ صاحب کے بارے میں بھی یہ جب لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر تھے تو انہوں نے پرویز مشرف کے ملٹری رول کے خلاف قرارداد منظور کروائی تھی ایسا ہی ہے تو نوجوان نسل کو یہ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا اور یہ نہیں جانتی نوجوان نسل کہ احمد عویہ صاحب بھلے کسی جماعت سے تلق رکھتے ہیں مگر ان کی کوئی اخلاقی قدریں ہیں کوئی روایات ہیں فیملی کی اور جو انہوں نے سیکھا اپنی عمر میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ ان کی شخصیت میں عمل دخل ہے اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ جتنی بڑی کسی کو اور کیوں گالی دیتے ہیں آپ آپ مجھے بتائیں کہ ساڑھے چار سو لوگوں کا نام تھا پنامہ میں ایک شخص جس کا پورے افسانے میں ذکر بھی نہیں تھا حامد میر صاحب اس نواز شیف کو سزا سنوا دی گئی میں نے گورنر راج کا سوال کیا میں بھئی ہا رہا ہوں میں اجازت دے دیں میں آگر آپ نے موقع دیا ہے نہیں دیکھیں نا میں نے گورنر راج کا سوال کیا آپ فینڈلل منسٹر ہیں آپ کو گورنر راج میں بات کرنی چاہیے چلیں مجھے ایک سیکنڈ کے لیے اجازت دے دیں میں اسی پیار ہوں میں بڑا مشکور ہوں آپ نے مجھے برداشت کیا مگر بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم معاملات کو لے گئے ہیں نہ کوئی لگانے والا ہے نہ کسی کا ارادہ ہے مگر جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اس طرح کا جواب ادھر سے آ رہا ہے بات یہ کہنا چاہتا ہے تو ایرانس نولا صاحب نے صرف ایک دمکی کا جواب دیا ہے جس طرح کی وہ دیکھیں نا الیکشن ابھی پنجاب اسیملی کا ہوا نہیں تھا چیم منسٹر کا اور دو تین ہمنوا عمران خان سمیت جو گفتگو رانہ سناولا کے حوالے سے کر رہے تھے اس کے بعد کیا پھول پیش کرے گا اچھا میں اس پہ ذرا ایک بالکل پاکر کے بہت بڑے قانون دان ہیں سابق چیرمنٹ سینیڈا جناب وسیم سجاد صاحب ان سے بات کرتا ہوں سلام علیکم وسیم سجاد صاحب بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب آپ نے ہمیں بگ دیا وسیم سجاد صاحب ویسے تو تو وفاقی وزیر جویل لطیف صاحب نے کلیر کر دیا ہے کہ ہم کوئی پنجاب میں گورنر راج نہیں لگا رہے لیکن کیونکہ آپ کونسٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں یہ بتا دیں گے ہمارے ویورز کو کہ اگر وفاقی حکومت نے کسی صوبے میں گورنر راج لگانا ہو تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں دیکھیں دو قسم کے گورنر راج ہوتے ہیں ایک ہے آرٹیکل دو سو برتیس کی تحت دو سو برتیس کی تحت یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ کا خطرہ ہو باہر کسی ملک سے کوئی جاریت کا خطرہ ہو یا صوبے کی اندر کے حالات law and order اتنا خراب ہو گیا ہو کہ emergency کی ضرورت ہو اگر تو جنگ اور جاریت کا مسئلہ ہے پھر تو پریزیڈنٹ لگا سکتے ہیں لیکن اگر internal disturbance is that law and order کی بات ہے تو پھر صوبائی assembly کی resolution ضروری ہے اس کے بغیر وہ نہیں لگ سکتا دوسرا یہ ہے کہ جی کوئی بھی اگر اس قسم کے action ہوگا تو یقیناً اس کو high court میں یا supreme court میں challenge ہی جائے گا کہ ایسا کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ یہ جواز کافی نہیں background ہمیں پتہ ہے کہ بھی حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور supreme court کے order کے بعد ہوئی ہے تو ان حالات میں کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ government آج لگا جائے دوسرا جو ہے governor right وہ دو سو چونتیس کی بیعت لگتا ہے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ constitution machinery of the province is broken down وہ بھی جو ہوتا ہے اس کے لیے each house یعنی senate or national assembly کی resolution ضروری ہوتی ہے تو میرے خیال میں کوئی حالات ایسے نہیں کہ national assembly یا senate کو resolution پاس کرے گی اور اگر کوئی ایسا ہوتا ہے اگر یہ اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ جو عدارت میں مجاز ہوتا ہے اچھا وسیم جا صاحب یہ بتائیں کہ کل judicial commission کا اجلاس ہے اور آج پاکستان supreme court bar association اور sinth high court bar association اور کچھ دیگر bar association نے call دی ہے کل ہڑتال کی اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو supreme court کے جو اختیارات ہیں article one ninety one میں جو اختیارات اس کو حاصل ہیں تو ان اختیارات کو محدود کیا جائے اور اس پر آج اس پر بھی قبینا کے اجلاس میں غور ہوئے اور آج اس پر بھی رانہ سنولہ صاحب نے statement دی ہیں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ کیا one ninety one کے تحرے جو supreme court کے اختیارات ہیں تو ان کو محدود کرنے کے لیے جو bar consuls کا مطالبہ یہ جائز ہے دیکھیں جی یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ supreme court کا جو procedure ہے وہ ان کی اپنے rules ہیں انی سے ایسی کے rules ہیں اس کے تحرے regulate ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ appeal کریں گے کتنے دنوں میں کریں گے عدالت کے جو اختیارات ہیں ان اپیلوں کے معاملے میں inherent power ہے وہ کیا ہے stay order کے معاملے میں کیا اختیارات ہیں اس قسم کی چیز جو ہے وہ اس وقت ان کے اپنے rules بنے ہوئے ہیں اپنے rules بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سوگیم فر خود ترمیم بھی کر سکتی ہے article one ninety one یہ کہتا ہے کہ یہ procedure قانون کے تحت بھی regulate ہو سکتا ہے لہذا قانون بن سکتا ہے لیکن جو legislative list ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اگر بنے گا تو سوبریم کوٹ کی اختیارات کو enlarge کرنے کیلئے بنے گا کم کرنے کیلئے نہیں بنے گا اچھا لہذا procedure کو regulate تو کر سکتے ہیں سوال یہ ہوگا کہ کیا procedure regulate کرنے سے کوئی سوبریم کوٹ کی اختیارات کم ہوئے ہیں اگر کم ہوئے ہیں تو وہ غیرہ ہی نہیں ہوگا اور سوبریم کوٹ خود اس کو دیکھے گا اور خرد بھی کرا دے سکتا ہے تو دوسری چیز یہ ہے جی کہ جو سوبریم کوٹ کے بیشتر اختیارات ہیں وہ procedure کی تحت نہیں ہوتے وہ آئین کی تحت ہوتے مثلا یہ جو اختیار استعمال کی ہے سوبریم کوٹ میں ایک سو چور اسی کا یا احکامات دینے کا یا پریزیڈن کو اپنا مشورہ دینے کا یہ سارے اختیارات آئین میں دیئے ہوئے ہیں یہ procedure نہیں ہیں یہ آئین ہی اختیارات ہیں یاد procedure میں change کرنا ان کے جو اصل اختیارات ہیں اس سے کوئی اصل انداز نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی احمد عویس صاحب آپ نے وسیم سجاد صاحب کی بات سنی ہے گورنر راج بھی انہوں نے بڑی واضح دو کو سپریم کورڈ میں لانا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ بار کونسلز کا احتجاج جو ہے جائز ہے میرا نہیں خیال کہ یہ احتجاج کسی بھی اعتبار سے یہ جو ہے احتجاج جو ہے یہ جائز نہیں ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک دیکھ نا آپ ایک جونیر کلرک سے سینیر کلرک کو جب اس کو پرموٹ کرتے ہیں تو اس کی پرموشن کے لیے بھی جو اس کی کامپیٹنس پلس کامپیٹنس پلس فٹنس یہ ایک بنیاد ہوتی ہے تو آپ سپریم کورٹ میں بہت اگر بہت قابل جج ہائی کورٹ کے ہے اور اس قابل جج کو آپ اوپر لے جیں گے سب سے بڑی عدالت ہے انصاف اس کے بغیر تو پھر اگر وہاں سے انصاف کسی کو نہ ملا یہ نیچے سے تو یہ ہوتی ہے کہ سیول دیس پیشونٹ ہو کر ایسا سوچتے ہیں اور جن جیچ ہیوان کے مطلق ایسا سوچا بھی جار ہے کہ یہ زیادہ اچھے ہیں کامپیٹنٹ ہیں ان کو اپنے لے جائے جائے تو میرے خیال میں جو نام میں نے دیکھے ہیں وہ اچھے نام ہیں ان کو سیلیکشن بہرحال سپریم کوٹ نے کرنی ہے اور جو پروسیجن لیڈ ڈاؤن ہا اس کے مطابق ہی ہوگی لیکن یہ بار کانسل کا یہ اتجاج جو ہے یہ بلکل نجائز ہے اس لحاظ سے اگر آپ اجاز دیں میں ارفان قادر صاحب سے بھی اس پر بات کرنا چاہ رہا رہا اس السلام علیکم ارفان قادر صاحب یہ کل جو بار کانسل کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور بہت سے ان کے مطالبات ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے جو چیف جسٹس صاحب جونئر ججز کو سپریم کورڈ میں لانا چاہتے تو اس پہ ان کے تحفظات ہیں احمد عویس صاحب کا خیال ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ درست نہیں ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں چیف جسٹس صاحب کے ذین میں کیا ہے ان کی کیا نیت ہے اس پہ تو میں بالکل شک نہیں کر رہا لیکن یہ جو چیف جسٹس صاحب نومینیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے لیے اور باقی میمبران چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں میں جب اٹرنی جنرل تھا اور جب جیوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ تھا تو میں نے تب دی اتجاج کیا تھا اور میں نے بای کورٹ کر دیا سائن میٹنگ سے میں نے کہ یہ بیمانی ہے کیونکہ ہر میمبر جو ہے اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے دو نام دے تمام لوگ ایک دو دو نام دے وہ سارے نام اکٹھے کر کے ان میں سے جو بیسٹ آف دو بیسٹ ہیں ان ان کو آپ چنیں نہ کہ وہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی پر چھوڑ دیں کہ وہ چار پانچ نام دے دیں اور اس میں آپ سکم نکالنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بڑی غلط بات ہے اور بار کاؤنسل کی جو سالوں سے ہے اور میں سنجھتا ہوں کہ کوئی بھی فردے وائد جو ہے اگر اس کو حد سے زیادہ آپ انفاور کریں گے تو پھر تو آپ اگر ڈکٹیٹر شپ قائم کرنا چاہتے ہیں عدلیہ کے اندر اسی طرح سے جس طرح کے کچھ اداروں میں ہوتی ہے ایک فرق ہے عدلیہ میں اور فوج میں ضروری ہے کہ وہاں ایک کمانڈر ہو لیکن یہاں پہ جب آپ کو یاد تیسرا آتا تھا تو چیف جسٹس اور جیوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے تمام میمبر جو ہیں ان کے مسابی ووٹ ہیں وہ تو صرف چیف جسٹس بیٹنگ کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس پہ امپاور ہم نے جیوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کرنا ہے اور اگر ہم اس پاور کو ڈوائیڈ کر سیکیور نہیں کریں گے تو اس کا نقصان چیف جسٹس کو ہوگا کیونکہ ہمیشہ وہ مورد الزام پر چیف جسٹس کو ڈھرائے جائے گا اس طرح سے ریسپونس بیٹی بھی تو ایکولی پھر شیئرڈ ہوگی نا جی احمد ویلیس صاحب آپ اس کو ریسپونڈ کریں گے آج جی بلکو کروں گا انہوں نے بنیادی طور پہ عرفان قادر صاحب نے درست بات کی ہے اس حد تک کہ جب اتنے میمبر جو ہیں جو جو میبر بنانے کا مقصد یہ ہے یہ آواز آ رہی ہے بیک ساؤنڈ آ رہی ہے اس کو حضر روکی آپ آج جی جو بڑی اچھی بات کی انہوں نے جو کہا ہے جب اتنے میمبر بنائے گئے ہیں جو کمیشن کے تو وہ خاموش رہنے کے لئے نہیں بنائے گئے ہیں وہ اپنی رائے دیں اور سپریم کورٹ وہ رائے دیں اور اس کو ہر انداز میں اس کو پرک ہے اور اس کے مختلف زاویے سے کمی دیکھی ہے یہ اچھائی دیکھی ہے یہ برائی دیکھی ہے یہ فٹ ہے یا نہیں ہے اگر تمام میمران مقصد بھی یہی ہے ایک سے زیادہ میمران کی مقصد ہے لیکن جو سوڑا تھا ان کا جارہانہ انداز ہے وہ ان کا اپنا انداز ہے اس کو اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہتا چلیں چلیں یہ جارہانہ انداز تو یہ ان کا بڑا جارہانہ انداز ہے عرفان قادر صاحب ایک اور بھی بات میں کروں گا آپ سے سوال پوچھوں کیونکہ آپ سابق ٹورنی جلل ہے تو اس وقت اس حکومت کے ٹورنی جلل ہے اشتر اصحاف علی صاحب وہ پاکستان میں نہیں ہے اور وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے لندن میں وہاں سے امریکہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں آرہی وہ سکائپ پہ اس اجلاس بڑے ذرینا تعلق آتے ان سے اور میرے بڑے وہ اچھے دوست ہیں تو میری دعا ہے کہ وہ جلدی روح بسیت ہوں اور وہ واپس آئیں اور ٹڈیڈیشنل کمیشن کی میٹنگ میں شرکت کریں ہو سکتا ہے ارفان قادر صاحب میں نے ان سے پوچھا ہو اور انہوں نے کہا روح بسیت ہوں واپس آئیں جی چلیں میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے ساتھ بہت شکریہ ارفان قادر صاحب اچھا احمد ویس صاحب میں ذرا جویل لطیف صاحب سے بھی بات کروں جویل کابینہ کا جو اجلاس ہے اس کے بعد شباز شریف صاحب نے قومی سمولی میں تقریر کی پھر بلاول صاحب بھی ایک لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں تو یہ جو تقریر ہیں جو پاکستان جن مسائل کا سامنے اس کا ذکر نہیں ہمیں نظر آ رہا شباز شریف صاحب نے یہ نہیں بتایا قوم کو کہ ڈالر ان کے کابو میں کیوں نہیں آرہا وہ جس جادو گر کیونکہ یہ عام تاثر کل سے زور پکڑ رہا ہے کہ شاید عدلیہ کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں جس طرح کہ ابھی آپ نے بھی بات کی آپ نے سنا قادر صاحب کو انہوں سابق جج بھی رہے ہیں سابق اٹھارنی جنرل بھی رہے ہیں آپ وقلہ تنظیموں کو سن رہے ہیں جو سٹائک پہ بھی کل جا رہی ہیں بار ہو یا بھینچ ہو ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کوئی غلط فرمائش کر رہے ہوں بات سیدھی سی ہے کہ عرفان قادر صاحب نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ایکول ہوتے ہیں تمام میمبر اگر کمیٹی کا میمبر ہونے کی ضرورت ہی نہیں پھر ایک ون مین فیصلہ کر لے اور اگر وہ میمبر ہیں تو ان کو ایکول رائٹ بھی ہونا چاہیے اب ہم جو کہنا چاہتے ہیں یا جو بارز کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ سو موٹو لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ سنگل پرسن ہے جس کو یہ اختیار ہوگا اور اگر پانچ سینئر جو ججز ہیں ان کو یہ تمام اختیارات مل جائیں تو رہتے تو عدلیہ کے پاس ہی ہیں یہ سپریم کورڈ کے اس وقت کچھ سٹنگ ججز جو ہے ان کی بھی یہی رائے جو آپ کی رائے ہے اور یہی جسٹرز فائز عصصہ صاحب جو ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں اور ججز کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہم کوئی اختیار نہیں لے رہے کوئی پارلیمنٹ اختیار نہیں لے رہی کوئی ان کے اختیار محدود نہیں کیے جا رہے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اجلاس کل ہونے جا رہے آپ رات کو آپ نے ایوان صدر میں چیپ منسٹر پنجاب کی جو اوٹ ریکنگ ہوئی وہ آپ نے پی ٹی وی پہ نہیں دکھائی لوگوں نے یہ بہت چھوٹا ایشو ہے اس سے بڑے ایشو یہ تھے کہ جب چیپ منسٹر الیکٹ ہو گئے تو اس کو اوٹ نہیں اس کا لیا جا رہا تھا یہ بڑی خبر ہے یعنی اس وقت وہ گورنر پنجاب بلیگو ریمان صاحب جو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ چیپ منسٹر پنجاب پرویز الائی کا اوٹ نہیں لیں گے اس سے پہلے جب حمزہ شباز تو اس وقت جو گورنر تھے کیا کرتے رہے جو عمر صرف را چیما صاحب نے حلف نہیں لیا حمزہ شباز کا ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا تو اب اگر بلیگو ریمان صاحب نے حلف نہیں لیا پرویز الائی صاحب کا تو آپ نے ان میں کیا فرق رہ گئی ہے کہ دیکھیں وہ منتخب ہوئے تھے حمزہ شباز اور ان کو منتخب کیا نہیں بلکہ انوز کیا ہے سپریم کورٹ نے وجہ آپ دیکھیں کہ آج ایک انٹیرم جو فیصلہ ہے اگر اجازت دینے ایک منٹ ہو اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک آئین کی تشریح ایک وقت میں غلط ہو جائے سات یار صاحب نے اپنے بارے میں لکھا تو دوسرے فیصلے میں اس کو درست کیا جا سکتا ہے یہ لکھا ہے اور آپ مجھے حامد میر صاحب یہ بتائیں کہ پہلی غلطی کا فائدہ بھی عمران خان کو اور دوسری درستگی کا فائدہ بھی عمران خان کو اب اس پہ میں احمد عویس صاحب سے بات کرتا ہوں احمد عویس صاحب آپ کو سمجھ آگی ہے یہ کونسا پورشن کونسا ہے یہ میرے بہت سال پہلے پاکستان میں ایک فلم بنی تھی اس کا نام تھا دلہن ایک رات کی یہ فلم کا نام مجھے یاد آیا بلاول صاحب کی قومی سمبلی میں تقریر تھی اس میں انہوں نے کہا ایک رات کی نیوٹریلٹی سے ستر سال کے جرائم ماف نہیں کی جا سکتے ایک رات کی نیوٹریلٹی کس نے دکھائی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ دلن ایک رات کی یہاں پہ فٹ بیٹھتی ہے ایک رات کی نیوٹریلٹی کھل کے بات کریں آپ پاکستان کے وزیرے خارج ہیں ہمیں مختلف فلموں کے نام ان کو سوچ نے پر مجبور کر رہے برا جو لائن جن کی طرف ان کا اشارہ تھا جو لتیف صاحب کا پیج سیون ہے اس آرڈر کا کہ ایسا جج نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ پہلے شاید ان کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اب انہوں نے اپنی موقف پر نظر ثانی کر لیا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں جب جوڈیشری کوئی فیصلہ جج صاحبان جو ہیں یا جج صاحب کو فیصلہ کرنے لگتی ہیں تو آپ دیکھئے کہ لیگل پروپوزیشن جو ہے اس کو بنانے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے اس کا بیس کیا ہوتا ہے اس کا بیس ہوتا ہے سیکم سٹانسیز پیکیوریر سیکم سٹانسیز ان دی کنڈیشن وچ لیڈ ٹو اے لیگل پروپوزیشن کہ اس کا حل نکالا جائے جناب یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اب یہ حالات جو ہیں یہ ہر کیس کے مختلف ہوتے ہیں جو پہلے جہاں نے اپنی 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 دی ہوئی ہے وہ کیس بلکل اس سے مختلف ہے یہ پروپوزیشن پہلی دفعہ سامنے آئی ہے پاکستان کی جولیشن ہسٹری میں یہ پروپوزیشن پہلی دفعہ سامنے آئی ہے کہ آپ دسٹنگوش کرنا پڑ رہا ہے کہ پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کیا ہے پہلے انہوں نے جہاں پہ اپنی رائے دی ہوئی ہے وہ ایک پروپوزیشن میں ہے تو جب آپ ایک پروپوزیشن کو سامنے رکھتے ہیں اس کے سیکمسٹانسیز کچھ اور ہوتے ہیں تو اس کے ملٹی دائمینشنل پکچر آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کو اس انگل سے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ان ان سیکمسٹانسیز اور ان کنڈیشن کو سیڈسفائی کر سکیں تو اصل میں یہ بات ہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایک اپولوجیٹک رویہ بھی رکھا اور ساتھ یہ بھی اس کو بیان بھی کیا اچھا میں نے اپنی آرگومنٹ میں بھی بلکہ یہ بات کی اب جو بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ ایک رات کی نیوٹریلٹی سے ستر سال کے جرائم معاف نہیں ہو سکتے آپ کو بھی یاد آئی فلم دلن ایک رات کی میں نے دیکھی ہے دیکھی آپ نے اب میں اگر اجازت دینے تو جو بات ابھی آپ کر رہے تھے میں اس کو مکمل کرنا جی کریں گزارش یہ ہے کہ محترم جائج صاحب چیف جسٹس صاحب نے اسی کیس کو سنتے ہوئے ایک موقع پہ یہ فرمایا یہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے ویسے کوٹ میں فرمایا انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں دلائل سنتے ذین تبدیل بھی ہو سکتا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کر سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی جماعت کا آئین چینج کر سکتے ہیں دلائل سنتے ہوئے آپ وہ تو وہ ہی رہنا ہے آپ اپنے فیصلے کو چینج کر سکتے ہیں کسی جماعت کے آئین کو چینج نہیں کر سکتے اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ اگر آئین کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب وہ اپنی گلتی کا احساس یا اس کو تلافی کر رہے تھے درست کر رہے تھے تو بھئی ایک سو ستانوے جو وورڈ تھے حمزہ شباز شیف کو پڑے پھر ان کو کہا جاتا کہ وہ نمبر اس کو کاؤنٹ ہو گئے مگر ڈی سیٹ کر دیئے گئے دوسرے الیکشن کی ضرورت ہی نہیں رہ نہیں اچھا میں اس پہ حامد خان صاحب سابق صدر ہیں ان سے بھی بات کر لیتا ہم یہ جو سپریم کوٹ آف پاکستان کا جو کل جاری ہوا ہے اس کی کچھ جو لائنیں ہیں اس پہ بات کریں جو چیف جسٹس صاحب نے لکھا ہے کہ تو اس پہ جو مسلم لیگ نون کے فیڈرل منسٹر ہیں جناب جوویل لطیف صاحب وہ اتراز کر رہے ہیں تو آپ اس پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھ وہ کہتے نا دے رہا ہے درست آئے کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنی جبتی کا ازالہ کر رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں اچھا تو آپ کی خیال میں کہ پہلے واقعی وہ غلط تھے اگر تو جو انہوں نے اپنی 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 ریفرس پر تو ان کے بارے میں کافی تحفظات ہیں وہ ایسے تھی بھی تری چی ٹو تین مجورٹی کی تھی دو دیشنٹک جیجز تھے اور انہوں نے بڑا سرانگ دیشنٹک روڈ تھا اچھا یہ بھی بتا دیں حامد خان صاحب کہ کل یہ جو سپریم کورٹ بار کی طرف سے ہرطال کی کال دی گئی ہے اور جوڈیشن کمیشن کے اجلاس پر اترازات کیا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بہت سے جونئر ججز بھی ان کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لائے جا رہا چیئے پورٹ پیمپر ہیں جوڈیشن کمیشن کے وہ باہر ہے کچھ اور بھی ممبران شاید آویلیبل نہ ہو تو کوئی ایسی جلدی تو نہیں ہے آپ اس کو پیمپر میں رکھیں جب ساب آویلیبل ہو دوسری بہرحال جو چیز سیڈریشن کے لیے دیکھ آرہے ہیں وہ بلکل نامنا آسف ہے ہم بکرا ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم پورٹ میں تکر رہی سینیوریٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے مثلا یہ پرپوز کر رہے ہیں تین جیجز سندھ ہائی کوٹ سے جن کا سینیوریٹی بر چوتھا چھٹا اور ساتھ ون اپر ہے یہ نائن صافی ان سے کم تر ہیں ان سے سینیور ہو کر ان کو نظر اتاز کر کے آپ دنی جیجز کو اپنی سند کی بنیاد پر لگا رہے ہیں یہ بہت زیادتی ہے کسی طرح لاہور ہائی کوٹ کے چوتھے نمبر پر جج جو ہے اس کو لگا رہے ہیں چیف جیسر کو انگلوڈ کر رہے ہیں یہ یہ ہمیشہ سے موقع رہا ہے کہ بارنمنٹ میں سینیورٹی کا ہی سیکسر ہونا چاہیے کیونکہ اس میں پھر کسی کی پک اور چوز نہیں کسی کی فیوریٹ نہیں ہوگا پھر ایک اور بات جو اس میں بڑی اہم ہے اسلام بات ہائی کوٹ کے جو چیف جسرس ہیں ان کو آپ سپریم کوٹ نہیں کرتے یہ اتنی بڑی نائن ساگیاں کی جارہ ہیں اور سوام پاک ہائی کوئی نمائندگی بھی نہیں ہے وہاں پاک یہ ساری باتیں کافل افسوس ہیں اس لیے ہم سمجھ چاہیں کہ کل والا اطلاع ملتبی ہونا چاہیے بہت شکریہ حامد خان صاحب نے بہت خلس پہ مزید گفتو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد کپیٹل ٹاک میں خوش آمدید احمد ویس صاحب ذرا کوئکلی کومنٹ کیجئے گا حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سپریم کورڈ بار کا بڑا پرانا موقف ہے جونئر ججز کو سپریم کورڈ میں نہیں لانا چاہیے اس پر کیا کہیں گے آپ بات یہ ہے دیکھیں بات جو حامد خان صاحب نے کی ہے وہ اپنے انداز میں تو بات کی ہے لیکن الجہاد ٹرسٹ کیس کے اندر بڑی وضاحت سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا انہوں نے سینئورٹی کے پنسپل کو مینٹین ضرور کیا لیکن ساتھ یہ کہا کہ اگر کسی آپ جونئر جج کو اوپر لے جا رہے ہیں اور سینئر جج کو آپ نہیں لے کر جا رہے ہیں تو آپ کو ریزن دینا ہوگا کیونکہ اس کی ایک لیجنیویٹ ایکسپیکٹیشن ہیں ایلیویٹ ہونے کی اور جس کو آپ رنائی کر رہے ہیں یا اس حق سے محروم کر رہے ہیں پلس فٹنس جو ہے اس میں یہ پورا نہیں اترتا ایک عام تمام محکموں میں آپ ترقی کرتے ہیں کسی کو پرموٹ کرتے ہیں تو آپ اس پنسپل کو فالو کریں اور ہائی کورٹ اور سپرین کورٹ کے جہاں سب سے سنسیٹیو ایشیوز کو ڈیسائیڈ کرنے کسی ایک جج نے وہاں پہ اس کو اتنے بڑے پنسپل کو اگنور کر دیں اچھا آپ نے بڑا اہم حوالہ دیا جہاں جو کیس ہے وہاں خیری صاحب اس کے پیٹیشنر تھے یہاں بلکل جو صاحب یہ بڑا اہم حوالہ دے دیا میں میں گزارش کر دوں کہ حامد خان صاحب کی آپ نے بات سنی اگر ایک جونئر جرنیل جو ہے وہ آرمی چیف بناتی ہیں آپ آپ کی پارٹی بار 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 بناتی ہے نمبر تین سے نمبر چار سے بناتی ہے تو کل جو فیصلہ دیا انہوں نے اطراف کیا کہ پچھلا فیصلہ ہمارا غلط تھا تو بھئی اگر غلط تھا تو اس میں کرکشن یہ کرتے کہ ایک سو ستانوے ووٹ جو ہیں وہ بات پر کر چکی ہے نا نہیں وہ کونٹ ہوتے تو دوسرے الیکشن کی ضرورتی نہیں تھے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کو سپریم کور نے لگایا پرویز لائی کو یہ منتخب نہیں ہوئے کیونکہ اگر ان کے آج ووٹ کونٹ ہوتے تو وہ بھی ہونے چاہیے تھے اگر وہ نہیں ہونے تو ہے اس میں سرکاری افسران کی شامت آجاتی یہ کیوں اچھا ٹرینڈ ہے نہیں اچھ میں اس کو فرموٹ کبھی نہیں کروں گا دیکھئے ہمارے پرابرم یہ ہے کہ ہمارا ایک تو اتنے بڑے منصف پر جو آئے نا اس کا انٹرلیکچول لیول بڑا ہائی ہونا چاہیے اور جب انٹرلیکچول لیول ہائی ہو اور وہ دیس پیشونٹ ہو کے اپنے معاملات کو نیشنل انٹرس میں سولف کرے گا اور دیکھے گا تو پھر یہ معاملات نہیں ہوتے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھی پوزشن میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلی بات یہ ہوتی بہت اچھی بات کیا بہت اچھی بات شکریہ سرکاری افسران جو ہیں انہیں تختہ مشک نہ بنائیں سرکاری افسران کو نوکری کرنے دیں اور سرکاری افسران کو بھی چاہیے کہ وہ جو حکمران ہیں ان کے ہاتھ میں سیاسی کھلونا نہ بنا کریں اجاز دیجئے اللہ حافظ